ہائے ہائے اگر تم خامد ہو تو بی بی کے لیے رحمت بن جاؤ بی بی ہو تو خامد کے لیے رحمت بن جاؤ ایک دوسرے کو عزت دو ہاتھ اٹھانا گالیاں دینا یہ کہاں کی انسانیت ہے پھر ہمارا معاشرہ جائنٹ فیملی سسٹم ہے ساس ہو کر سسر ہو کر بچے اور بچے اور بچی کی زندگی میں اتنا داخل ہو جانا کہ ان کی زندگی کوئی برباد کر دینا یہ میرے پورے معاشرے کا ایک سلگتا ہوا ایک سلگتا ہوا ایک جلتا ہوا دکھ دیتا ہوا یہ اتنا بڑا روگ ہے کہ میں کتنے ہی آنسوبہ ہوں تو میں اس غم کا حق نہیں ادا کر سکتا جو ہر گھر میں لڑائی ہے ساس اور سسر کا بے جا دخل بچے بچی کی زندگی میں اس نے گھروں کو آگ لگا دی ہے ہمارے پڑوسی ذمہ دار ہیں انپڑ ہیں ہیں بڑے ذمہ دار تعلیم اتنی نہیں ہے تو ان کے ایک بچے کا میں نکاح پڑھانے گیا تو ان کے والد بیٹھے تھے نکاح سے پہلے ایسے ہی تو مجھ سے کہنے گے مولانا صاحب میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ دیکھو ہم دونوں عمر گزار چکے ہیں تو ایسا کرو اپنے بیٹے کا گھر الگ بناو اور اس کے بیگم کو وہاں لے کر آو اگر یہاں لے کر آئے آو گے تو ہم دونوں کہیں ان کی زندگی خراب نہ کر بیٹھیں اور ان کی زندگی میں دخل دے دے کر کہیں ان کی زندگی کو تنگ نہ کر دیں میرے بیٹے کا الگ گھر بنا وہاں اس کی بیگم لوگ کے لے لے کر آ تاکہ ہم ان کی زندگی میں داخل نہ ہو سکیں میں حران ہو کہ ان کو دیکھ رہا کہ انپڑ باپ انپڑ ماں اور اتنی اولا درجے کی بات اب ہر آدمی میں یہ سکت نہیں کہ اپنے بیٹے کے لیے الگ گھر بنائے یہ تو ہمت ہے کہ ان میں دخل دینا چھوڑ کہ خامند سے زیادہ خامند کے ماں باپ اس کی بیوی پہ حق جتا رہے ہوں یہ میرے نبی کی معاشرت نہیں ہے میں دکھ سے کہہ رہا ہوں اب محسوس نہ فرمائیں کوئی عورت ساس ہے تو محسوس نہ کریں کوئی سسر بیٹھیں محسوس نہ کریں میں درد بھری فریاد کہہ رہا یہ میرے معاشرے کا سلکتہ ہوا ایک مسئلہ ہے ایک گہرا داغ ہے جس نے زندگیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے کہیں اس کو الٹ لی ہوتا ہے کہ آنے والی لڑکی ایسی بدتمیزی کرتی ہے کہ اس کے خامند کے ماں باپ کو بیزت کر کے رکھ دیتی ہے رشتہ داروں سے توڑ کے رکھ دیتی ہے یہ کیسز بھی ہیں لیکن یہ تھوڑے ہیں یہ دوسرے والے زیادہ ہیں میں اپنے نبی کی معاشرت بتانا چاہتا کہ میرے نبی کی زندگی میں محبت کے سوا کچھ نہ تھا کل کائنات کے نبی ہیں اور حضرت عیشہ سے کہہ رہے ہیں عائشہ دوڑ لگائیں عائشہ دوڑ لگائیں کوئی کہہ سکتا ہے کوئی مولانا کہہ سکتا ہے بیوی سے آو بیگم دوڑ لگائیں تمہارے پوڑییں چڑ دے رہے ہیں آئشہ دوڑ لگائیں کون کہہ رہے ہیں دو جہان کے سردار عائشہ دوڑ لگائیں تمہاری تو بزرگی فوت ہو جائے تو آپ نے صحابہ سے کہا ایک سفر سے واپس آ رہت جو بھائی سب آگے چلے جاؤ وہ سارے آگے چلے گئے کہ وہ نظروں سے غائب ہو گئے عائشہ آؤ دوڑ لگائیں دونوں نے دوڑ لگائی حضرت عائشہ فرماتی ہوئی آگے نکل گئی کچھ سال گزر گئے تو میں ذرا موٹی ہو گئی تو ایک سفر سے واپس آ رہتے آپ نے کہا صحابہ سے چلو بھائی آگے سارے صحابہ آگے چل کے غائب ہو گئے کوئی نظر نہیں آ رہا تو پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں مائیکل لگائیں کہا میں ہم نے لگائی تو میں ذرا موٹی ہو گئی تھی تو نبی آگے نکل گئے تو پھر آپ نے فرمایا ہادہی بتل کا عائشہ آج میں نے اپنا بدلہ لے لیا اس وقت تم جیت گئی تھی آج میں جیت گئی ہے آپ نے نبی کی زندگی پڑھو اللہ کے واسطے کہ آپ نے گھر کیسے چلائے کھانے کو کچھ نہیں اور بیویوں خوش ہیں سلوک تھا کھانے کو کچھ نہیں ہے دو دو ماہینے چولا نہیں جلتا ہے لیکن بیویوں کوئی ایسی محبت تھی کہ وہ قربان ہوتی جا رہی ہیں اور یہ سب کچھ دے کر گھروں میں آگے ہے اس لئے کہ بول ٹھیک نہیں نہ خامد کا بول ٹھیک ہے نہ بیوی کا بول ٹھیک ہے اور عام طور پر زیادتی چونکہ مردوں کی طرف سے ہوتی کبھی عورتوں کی طرف سے بھی ہوتی میں تو دونوں کے لئے بات کر رہا ہوں اس زبان کو میٹھا کرنا سیکھ لو اگر اپنے گھروں کو چین سے سکھ سے بھرنا چاہتے ہو تو چیزوں سے نہیں آئے گا تمہارے سلوک سے بیہیویئر سے آئے گا اپنے سلوک اچھے کرو اپنے رویے اچھے کرو مسجد نبی میں حبشہ کے لوگ ایتھوپیا وہ 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 کر رہے تھے چھوٹ چھوٹے خنجر اس کے ساتھ وہ رکس کر رہے تھے تو حضرت عائشہ کے کان میں آواز پڑھے کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھنا ہے تو کوئی ہمارے ایسا ہوتا کہتا تو لائے نہیں کرتی فضول کام دیکھتی تو نبی کی بیوی کہا چل بیٹھ قرآن پڑ چل مسلحے پہ بے جا چل تصویح پڑ تجھے خیال کیسے آیا دنیا میں دین مٹ رہا ہے تمہیں خیال کیسے آیا کہ تُو تماشا دیکھتی ہے آپ نے کہا آؤ دیکھتے ہیں خود آپ دروازے میں کھڑے ہو گئے اور عائشہ کو پیچھے کھڑا کر لیا تو عائشہ رضیل فرماتی میں آپ کے پردے میں کھڑی ہو کر میں دیکھتی رہی دیکھتی رہی یہاں تک کہ آپ تھک گئے مرے نبی تھک گئے اور تھک گئے کبھی ہوں ہو جاتے ایک پاؤں کا سار پھر یوں ہو جاتے پھیر کہنے گے عائشہ بس نہ کریں وہ mineں کہنے نہیں ابھی میرا دل نہیں پھر کچھا ٹھیک پھر آپ کبھی ہوں ہو رہے ہیں کبھی ہوں ہو رہے ہیں کبھی ہوں ہو رہے ہیں حضرت عاشہ کہتے ہیں میں نے کہا بس پھر یہ میرے نبی کی زندگی ہے تم لان تان سے زندگی بنانا چاہتے ہیں ساتھ سوسر بہو پر بیٹے سے بھی زیادہ حق جیتانا چاہتے ہیں یہ عام معاشرے کی بات بتا رہا ہوں بہت تباہی ہے میں تو مسائل سن 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 میں نے تو اب اس دفعہ ارادہ ہے کہ میں فون چھوڑ دوں گا نہیں رکھوں گا کہ میرے اندر ہمت ہی نہیں رہی کہ میں گھروں کے مسائل میرا کلیجہ پھٹنے کو ہوگی ایسے ظلم ہیں ایسے ظلم ہیں ہمارا سسرالی معاشرہ بڑا ظالم ہے بڑا ظالم 99 شعرہ 99 فیصد ظلم ہے یہ آنے سے پہلے ایک بچی پنڈی سے اس کا فون آیا کہ سسرال نے کہا تھا بچی ہوئی تو طلاق دے دیں بچی ہوگی میں نے ہاتھ جوڑے پاؤں پھکڑے میرا کیا قصور ہے اللہ کی تقدیر ہے طلاق دے دی نکال دیا گھر سے حج میں دو بچہ بچی ساتھ تھے ابھی میرا حج میں تو بائیس تیس سال کا بچہ تھا اتنی سال کی بچی تھی تو وہ میرے ساتھ حج میں کٹھے تھے تو ہم عرفات میں تھے تو وہ بچہ میرے پاس آ گیا اور کہی بس مولنا میں اپنے گھر سے بڑا تنگ ہوں اور میں نے فیصلہ کہ میں جاتے اپنے بیوی کو طلاق دے دوں میں نے کہا شادی کتنا عرصہ کھائی تین سال میں نے کہا بیٹا ایسا نہ کرو میں جب حج سے ہم واپس جائیں گے نا عزیزیہ میں تو تم دونوں میرے بیوی میرے پاس آنا تو ہم جب واپس گئے تو میں نے پہلے اس کی بچی کو بلائے اور ان خود ہی ملنے آ گئے کہ میرے میرے کچھ مسائل ہیں پھر اس نے بشارین اپنا دکھڑا شکر کیا تو کہا جی ایک سال بچہ نہیں ہوا تو میری ساس نے مجھے اتنا زلیل کیا سسرال نے یہ تو بانج ہے یہ تو بانج ہے اس کا تو ہونا ہی نہیں ہے اور اتنے تانے کہ میرے معباد بھی رورو برا حال میرا رورو برا حال پھر آخر یہ ہوا کہ چلو میڈیکلی دیکھا جائے ٹیسٹ کیا گیا تو فالٹ بچے میں نکلا میں تو کلیر تھی تو پھر میری ساس کیوں ٹیپ بدل گئی تو تقدیر ہے تقدیر میں ڈکھا تھا تقدیر ہے تقدیر ہے اب تقدیر آگا اللہ کی رضا پہ رضا پہلے اس کو زلیل کیا ہوا تھا اور جب بیٹے میں فالٹ نکلا تو اب یہ تقدیر ہے تو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے چھوٹ چھوٹے مسائل جب میں نے تھوڑے سی ان سے سٹنگ کی تو ابھی میں اسے فون سے انٹچ ہوں کہ کہیں یہ پھر بے وکوفی نہ کر بیٹھ کہا مولانا ہمارا گھر سکھی ہوگئے پر ماں باپ دونوں ناراض ہوگئے میں نے انہوں کی ناراضگی کی فکر نہ کر انہیں راضی کرنا تیرے ذمہ تیری بیوی کی ذمہ نہیں ہے تو اپنا حسن سلوک باقی رکھ اس حد تک ہی ہمارے گھروں میں جو نا جاننے کی وجہ سے نا جاننے کی وجہ سے دیکھو تمہارے ہاں ٹریفک کا سسٹم کتنا اچھا ہے دس ہزار گاڑیاں چل رہی ہوں ٹریفک بلوک نہیں ہوتی چل رہی ہوتی چونکہ ہر آدمی اپنی لائن میں چل رہا ہے اور ہمارے پاکستان میں دس گاڑیاں کٹھی ہو کہ سر پھسا کے کھڑی ہو جاتی ہیں ساری رات کھلوتے رن دن را نہیں دیندے کھلوتے ہیں کئی دفعہ اوہ تو ہٹ اوہ تو ہٹ اوہ تو پچھے اوہ تو پچھے ہو دو سو گاڑیاں ادھر دو سو ادھر یہ چونکہ میں روز سڑکوں پہ چلتا ہوں روز یہ تماشا دیکھتا اگر تم اپنی لائن میں رہو تو کوئی فساد ہی نہیں جب تم اپنا بیریئر کراس کرتے ہو پھر فساد شروع ہو جاتا ہے تو بھائیو اپنے نبی کی زندگی سیکھ ایک سارا کم چھوٹا سا کم زبان 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 غیبت چھوڑ دو جھوٹ چھوڑ دو گالی چھوڑ دو تانہ چھوڑ دو تنزہ چھوڑ دو برا بھلا کہنا چھوڑ دو بلکہ حوصلہ افضائی کرو تعریف کرو ایک ہماری دھو بند تھی ماسی شریفہ مرہوم پچاسی میں فوت ہوئی سن پچاسی بہت لڑا کی تھی تو آگے ایک دن میری بہن کے پاس کہلیں گے بی بی میری یہ نوہ میں بڑا لڑ دیاں لڑتی آپ تھی میں نے کوئی تویز دے ساریاں میری یہ نوکر بڑھ گا تو وہ میری بہن ایسے نا ایک کاغذ پر نا وہ کوئی لکیریں لکونیں لگا کے تو ایسے بالکل رول کر کے کہا کہ ماسی شریفہ جب تیری لڑائی شروع ہو نا تو تونے یہ تاویز یہاں رکھنا ہے اور اس کو گرنے نہیں دینا اگر یہ گر گیا تو بڑا فساد ہو جائے اب کیا چکر تھا وہ چپ کرانا تھا اس کو لڑائی تو ساری اس کی تھی ہفتے کے بعد وہ آگے بی بی تو تا ایسا تویت دیتا ہے ساری لڑائی مک گئی کیوں جو ماسی شریفہ آپ چپ ہو گئی یا وہ شروع ہوتے وہ ایسے کر کے بڑھ جاتے لڑائی ختم تو میں سب کو یہ تاویز دے کے جا رہا ہوں جب تمہاری لڑائی شروع ہو تاویز یہاں رکھ لینا بولنا نہیں دیکھنا چند دنوں میں تمہارے گھروں میں محبت کے پھول کھلی یہاں بہت زیادہ طلاق بڑھ چکی ہے تھوڑے جنوے طلاق جو اے دوسر کی برداشت نہیں ہے یہ میرے نبی کی زندگی ہے برداشت کرو برداشت کرو برداشت کرو محبت